اعوذ باللہ من الشیطان اللہ حیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام علی وعشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابل قاسم محمد وقلاوه لبیته الطیبین الطاہرین واللانت الدائمت ولا قدرهم مجمقین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه المجید قوله اللہ حق وهو اسدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّا زَنَنَّا أَنْ لَنْ عُجِزَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ عُجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنُ بَرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأَوْلَائِكَ تَحَرَّ وَرَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَا حَطَّبًا تمام تعریفیں اس خدا بزرگ بلتر کے لئے جس کے قبضہِ قدرت میں ہماری جان ہے اور تمام حدیعہِ درود و سلام و نزواتِ مقدسات کے لئے جن کے حجود کی برکتوں سے جان میں جان ہے الحمدللہِ اللَّذِي جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسْكِينَ بِالْقُرْحَانِ الْغَزِيمِ وَجَعَلَنَا وَجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَمَسْكِينَ بِبِلَایَتِ عَلِيِّ بِنِ عَبِي طَالِبْ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَجَعَلَنَا وَإِيَّكُمْ انشاءاللہُ مِنَ الطَّالِبِينَ بِسَأَرْهِ مَقَوَلِيِّهِ الْإِمَامِ الْمَحَدِيمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدْ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ صلی اللہ محمد علیہ وآلہ محمد علیہ وآلہ محمد علیہ وآلہ مثل سور مبارکہ الجن سے متعلق اور تاریخ حیات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے متعلق گفت و گجاری و ساری اور یقیناً مسائل کے اعتبار سے روزانہ ایک آدھ مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے ماہِ مبارکہ رمضان اور محبت کرنے والوں کا عبادت کے اعتبار سے ایک امدہ ارادہ کہ خدا ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت بھی نصیب کرے کہ ماہِ خدا ہو شہرِ خدا ہو بائیتِ خدا ہو اور بندےِ خدا ہو اور اس پر کمال یہ کہ بتانے والا حجتِ خدا ہو اور رجب کا مبارک مہینہ ملے عمرے کیلئے اور اگر ماہِ رمضان میں جا رہے ہیں تو خدا وندِ عالم اس عمرے کو بھی مبارک ترین قرار دے لیکن اپنی ذمہ داریوں کو پہچانتے ہو محرماتِ حرام کی بات تقریباً ایک اشارے میں آ چکی اور کل یہ بات آ چکی کہ انسان اگر عمرے کا توافہ واجب کرنا چاہے توافہ واجب کا مطلب دو توافہ عمرے کے ایک وہ جسے خود عمرے مفردہ کا توافہ کہتے ہیں اور دوسرا وہ توافہ جس کو توافہ نصہ کہتے ہیں یہ دو توافہ واجب ہیں عمرے میں چاہے عمرہ انسان کسی زندہ کی طرف سے کرے یا کسی مرہوم کی طرف سے یا کسی مرہومہ کی طرف سے کرے جب بھی کبھی اہلِ ایمان اہلِ بیعت کے ماننے والے اس عمل کو انجام دیں گے سات کاموں میں سے دو کام تواف ہیں پورے عمرے کے واجبات سات ہیں ان میں سے دو عمل تواف کہلاتے ہیں اور تواف کا مطلب ہے سات اور یہ سات کا سلسلہ شاید لوگ تلاش کرتے ہیں کہ سات کیوں ہیں تو آسمان سات کیوں ہیں زمینے سات کیوں ہیں یوں سمجھئے کہ ہفتے کے دن سات کیوں ہیں کچھ تو خدا نے زمین کو زمان کے سات ملا کر سمجھایا ہے کہ زمین بھی سات ہیں اور زمانے کو پہچاننے کے لیے ایام بھی سات ہیں ہفتے کے اندر تو ہر ایک دن کی ایک مناسبت بھی ہو سکتی ہے تو خانہ کعبہ کے سات چکر کیوں ہیں گرچہ یہ مسئلہ فقی نہیں ہے یہ مسئلہ عرفانیات سے متعلق ہے تو سات چکر اس لیے کہ ہجابات سات ہیں اور ہر ایک شعوت ایک ہجاب کو ہٹانے کا باعث بنتا ہے انسان تواف نہیں کر رہا ہوتا انسان بلند کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو پہلا شعوت مکمل ہوا پہلا ہجاب ہٹا انسان پہلے آسمان تک پہنچا دوسرا شعوت مکمل ہوا دوسرا ہجاب ہٹا دوسرے آسمان تک پہنچا یہاں تک کہ سات اشوات مکمل ہوئے ایک تواف کے نام سے انسان ساتوں آسمان کو بلند کرتا ہوا اس جگہ پہنچا جسے عرش خدا کہتے تب کہا گیا کہ دو رکعت نامہ سلوات پڑھے محمد والے فقی مسائل کی حد تک بات یاد رکھی گئے کہ واجب تواف دو ہیں اور یہ واجب تواف کا مطلب کے ذمہ داری ہے کہ تواف سے پہلے انسان پاک اور پاکیزہ ہو تواف کرتے ہوئے انسان پاک اور پاکیزہ رہے یعنی باوضو ہو با طہارت ہو اور بدن اور احرام کا لباس پاک اور پاکیزہ ہو یہ پورے ساتھ چکر لگاتے ہوئے انسان کی ذمہ داری فقی اعتبار سے تو تواف شروع کرنے سے پہلے انسان طہارت کی ذمہ داری کو انجام دے اپنے لباس احرام کو اپنے بدن کو چیک کرے باوضو ہو کر شروع کرے اور پھر یاد رکھے کہ ساتھ کا مطلب ساتھ ہے احتیاط اس میں نہیں چلے گی اور یہ خاص طور سے اگر آپ فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ اور فیملی مل کے تواف کر رہے ہیں تو جیسے گھر میں جھگڑا ہوتا تھا خدا نہ خاص تھا اگر وہاں ہو گیا تو انسان خراب ہو جائے گا بیگم کہیں چھے چکر ہوئے آپ کہیں ساتھ وہاں ہے تو نہ ساتھ چلیں گے نہ چھے دونوں گئے کیوں؟ آپ کو ان کا یقین نہیں ہے ان کو آپ کا یقین نہیں ہے کیا کیا جا کوئی ایک گنے یا دونوں الگ الگ اپنا حساب رکھیں کہ ساتھ چاہیے ساتھ سے نہ کم اور نہ ساتھ سے زیادہ اگر کوئی انسان تواف شروع کرے اور تواف شروع کرتے ہوئے گنتی کا خیال نہ کرے اس کا تواف باطل ہے یہ سوچ کر وہ مسئلہ اپنے مقام بر ہے کہ شیطان کو رمی کرتے ہوئے اگر انسان کو یہ شک ہو کہ ساتھ لگی ہیں کہ چھے تو احتیاطاً ایک کنکر اور مار سکتا ہے یہاں یہ فارمولا اپلائی نہیں ہوتا یا تو آپ نے ساتھ پورے کرنے ہیں یہ نہیں چلے گا کہ چھے ہوئے ہیں کہ ساتھ لاؤ ایک اور لگا لوں احتیاطاً یہ ذمہ داری ہے کہ جو عمرے پہ جانے والے ہیں رش بہت زیادہ ہے ماہ رمضان ہے اور ماہ رمضان ہو کہ ماہ زلحجت الحرام ہو جو خدا کا مہمان بنتا ہے خدا اس کے لیے تو جگہ بنا ہی دیتا ہے ورنہ آیت اللہ عراقی اپنی بیٹی سے فرما رہے تھے جب ان کی بیٹی پہلی مرتبہ ہج کرنے جا رہی تھی اور بغیر کسی محرم کے جا رہی تھی تو آپ کا ہمارا مسئلہ اتنا مشکل نہیں جتنا مسئلہ خواتین کے لیے کہ خواتین کے لیے اپنے آپ کو مردوں کے مجمع میں اس طرح چلانا کہ مردوں سے ان کا جسم مس نہ ہو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو ایسے میں اگر محرم ساتھ میں ہو تو کم از کم وہ کور کرتا ہے خاتون کے جسم کو اور اگر محرم ساتھ میں نہ ہو تو مشکل ہوتی تو آغا محمد علی عراقی کی بیٹی نے اپنے بابا سے پوچھا کہ بابا کیا کرنا چاہیے واجب حج ہے جانا بھی ہے ساتھ میں کوئی محرم نہیں ہے تو کہنے لگے دو نام یاد کر لیں خدا کے ثواف کے دوران یہ پڑھتے رہے ہیں یا علیموں اور یا خبیرو یا علیموں اور یا خبیرو یہ چلے گی ہج کے لئے اور جب ہج کر کے واپنی سائیں تو بابا کے پاس پہنچیں کہ بابا آپ نے کیا نام عطا کی اللہ کے کیا ہوا کہ میں نے تلاوہ شروع کی ان ناموں کی تو میرے آنگے ایک ایسا نور کا حالہ سا بن گیا کہ کوئی بھی اس حالے میں داخل نہیں ہو پاتا تھا اور میں سکون و اتمنان سے بغیر کسی نامحرم سے میرا بدن مس ہو میں نے اپنے سارے واجبات کو انجام دے لیا سلوات پڑھیں محمد و حالی محمد وقت بڑھا کر چونکہ اللہ کے دو نام آگئے تو دو نام ہو سن لیجئے امام جعفر صادق اللہ السلام اشارت فرماتے ہیں مشکلات کی حل کے لیے پریشانیوں سے نجات کے لیے سب سے آسان نسخہ لوگ پوچھتے ہیں مولانا ایسا بتائیں جس میں کوئی لمبا چوڑا عمل نہ ہو چھوٹا سا عمل ہو چھوٹا سا عمل کیا ہے اللہ کے دو نام یار رعوفو یار رحیمو اس میں گنتی بھی کوئی نہیں اس میں نماز بھی کوئی نہیں اس میں طہارت کی ذمہ داری بھی کوئی نہیں کوئی اس میں شرط نہیں قائد نہیں بس خدا پر یقین کامل ہو ولایت کا سہارہ ہو یار رعوفو یار رحیمو اپنی مشکلات و پریشانیوں کے حل کے لیے اٹھتے بیٹھتے ہوئے چلتے پھرتے ہوئے خدا کے ایک دو ناموں سے استفادہ کیجئے کہ خدا کے ہر ایک نام کا اپنا اثر ہے یا علیمو یا خبیر و حرم کے لیے نہیں ہر اس زگاہ کے لیے کہ جہاں انسان کو یہ مجمع میں چلنا پڑ جائے یار رعوفو یار رحیم ساری زندگی بھر کے کاموں کے لیے خدا سے توصل کیجئے توصل محمد اور آل محمد علیہ السلام کے ساتھ سورے جن میں بات وہاں تک پہنچی تھی کہ جہاں مومن جن اپنے ایمان لانے کے بعد کے مسائل بیان کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ پر تو کوئی جن یا انسان جھوٹ نہیں باندے گا اور اس طرح سے ہوا ہمارے جنوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں ایسا ہوا کہ کچھ انسانوں کے لوگوں نے ہمارے جنوں کی پناہ لینا شروع کر دی میں آیت کا ترجمہ با محاورہ کر رہا ہوں آپ چاہیں تو آیت بھی پڑ سکتے سورجن پڑ رہا تھا میں عجیب جملہ ہے کیا کیا کہ اَنَّهُ كَانَ الرِّجَالُمْ مِنَ الْإِنْ سے انسانوں کے مردوں نے يَقُوْزُونَا پَنَاحَ لِينا شروع کی بِرْرِجَالِمْ مِنَ الْجِنْ نَيْ جنوں کے مردوں کی فَزَادُوْهُمْ رَحَقَا پس اس کی بنیاد پر ان جنوں کا دماغ زیادہ خراب ہو گیا راہِ راستے ہٹ گئے یہ آپ نے سنا ہوگا بعض جہلہ آملوں کی طرف سے کہ ہمارے قبضے میں دو جن ہیں ہمارے قبضے میں ایک جن ہے آپ کا سارا کام ہو جائے گا آپ بتائیے بڑے بڑے اشتہار خاص طور سے ان علاقوں میں جو پس ماندہ ہیں علم کے لحاظ سے جہاں غربت زیادہ ہے وہاں یہ کامیاب ہوتا ہے تو قرآن مجید نے اس کا حوالہ دیا ہے زمانہ جاہلیت میں جب کفار مکہ نکلتے تھے کاروبار کے لیے قافلے لے کر اور جہاں کہ یہ رات گزارنی پڑتی تھی کسی ایسے درے میں جو غیر آباد علاقے میں ہو تو وہاں اندر پہنچ کے یہ اپنا اندر کا خوف دور کرتے تھے آعوزو بے عزیز القوم چلاتے تھے کفار مکہ اس درے کے اندر رات کی اندھیرے میں کہ اے قوم جن کے عزیز اے قوم جن کے سربراہ اپنی قوم کے بےوقوفوں سے ہمیں بچا کر رکھنا ہم تمہاری پناہ لیتے ہیں یہ ان کا ایک مزاج تھا جب کبھی اور رات میں کہیں رکھتے تھے تو اس طریقے سے قوم جن کے افراد شرارتی سے پناہ طلب کرتے تھے مگر کس کی پناہ؟ قوم جن کے ہی افراد کی پناہ اب آیا یہ مات اپنے مقام پر کہ کیا کوئی جن کسی انسان کو پناہ دے سکتا ہے؟ اور کیا واقعا جن انسان سے زیادہ طاقتور ہے؟ آئیے سوال کا جواب آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ نمل سے سورہ مبارکہ نمل میں پرودگار نے آیت نمبر انتالیس تھرٹی نائن میں جناب سلمان کا دربار ہے اور جناب سلمان کے دربار میں آپ نے ملکہ سبا بلقیس کے تخت کے مگانے کا فیصلہ کیا ہے اور آپ کے اس فیصلے پر آپ نے اپنے پورے دربار میں ایناؤنس کیا ہے کہ کوئی ہے جو تخت لے کر آئے تو میں نے یہ پورا جملہ استعمال کیا تھا کہ اس آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکو تو قال افریتم من الجن تو کہا ایک بڑے جن افریت کہتے ہیں کوئی بہت بڑا جن ہو سکتا ہے بعض اردو داستانوں میں آپ کو ملے دیو اور بھوت کے نام یہ سب داستانیں ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے حالانکہ بہت سے لوگ آج بھی میری بات قبول نہیں کرتے نہیں ہوتے ہیں مولی صاحب میں کہتا ہوں جنوں کی قسمیں ہی ہوتی ہیں چھوٹا انسان درمیانہ انسان بڑا انسان پتلا دبلہ انسان لمبا چوڑا انسان ایسے جن بھی ہوتے ہیں کمزور جن موٹا جن موچا جن چھوٹا جن اس کو اب جو نام چاہے دے لیں ہیں سب جن وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْعِنْسَا اِلَّا لِيَعْبُدُوَرْ تُقَالَ اِفْرِيْتُمْ مِنَ الْجِنِ سورہ نمل کہا بڑے جن افریت جو بہت بڑا جن تھا جنوں میں سے کیا کہا یہ نبی کے دربار میں بیٹھنے والوں میں شامل تھا کیا کہا کہتا ہے کہ اَنَا آتی کبھی میں یہ تختِ بِلْقِیس لے آتا ہوں قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں اب باز نے ترجمہ کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنا دربار برخواست کریں اس سے پہلے میں ملکِ سبا کا تخت لے آتا جنابِ سُلیمان ابنِ دعود نے اس کی بات سنی اور یہ کیا کہہ رہا تھا جملہ سنی ہے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌ عَمِينَ یہ جن کے الفاظ کہتا ہے میں اس تخت کے لانے کے لیے بہت طاقت بھی رکھتا ہوں اور میں خائن بھی نہیں ہوں جیسا اٹھاؤں گا ویسا پہنچاؤں گا بیچ میں اس میں سے کچھ خیانت نہیں کروں گا بہت غور کیجئے گا خیانت کے مسائل بھی جنہوں سے متعلق ہیں جب بات آئے گی وہ شاید آپ کے عزام میں محفوظ ہو خاکِ کربلا کو محفوظ کرنے کے حوالے سے کہ میں اس تخت کو لے کر آ جاتا ہوں میں اس بات پر تابعنائی رکھتا ہوں اور میں امانتدار بھی ہوں قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ الْمِنَ الْكِتَابِ جن بڑا طاقتور تھا اگر اس جن کے مقابلے پر جناب سلمان کے دربار سے ایک انسان کھڑا ہوا جن اور انسان یہ انسان کون ہے قَالَ الَّذِي اس انسان کی پہچان کیا ہے اِنْدَهُ عِلْمُ الْمِنَ الْكِتَابِ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا مِنَ الْكِتَاب کتاب میں سے کچھ جانتا تھا پوری کتاب نہیں اَنَا آتِيكَ بَهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ الَيْكَ تَرْفَك میں آپ کی خدمت میں لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکیں اللہ اکبر اب آپ پہچانیے جنوں میں سب سے طاقتور ہے یہ جن جناب سلمان کے دربار میں بیٹھ کر آپ کو پیشکش کر رہا آفر دے رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہوں میں لے کر آتا ہوں اور اسی دربار میں انسان نے پیشکش کی کہ اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں میں لے آتا ہوں اب آپ اور ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اصل مقابلہ جن اور انسان کی طاقت کا نہیں ہے اصل مقابلہ یہ ہے کہ نبی کا وسیع کون ہے نبی کا صحابی کون ہے نبی کا صحابی اگر جن بھی ہو تو تخت لائے گا نبی کے اٹھنے سے پہلے اور جو نبی کا وسیع ہوگا وہ پلک جھپکنے سے پہلے لے آئے گا تو مزاج تو چلا موسیٰ کے دور سے ہے محمد کے دور تقسلوات پڑے محمد محمد یا علم کی بنیاد پر آیا تخت بلقیس اگر طاقت کی بنیاد پر آتا ہے اور وہ انسان بھی یہ کہتا تو اس کو بھی اتنا ہی ٹائم لگتا کہ تخت بلقیس طاقت کی بنیاد پر نہیں آیا علم کی بنیاد پر آیا ہے اللہ اکبر بہت ساری باتیں ہیں اور آج کی حد تک تفسیر سورہ جن کو یہاں لاکر روکتے ہوئے تاریخ میں آپ کو لیے چلتا ہو کل تو تاریخ میں ہم جان ہی پائے تھے اور آج تاریخ پر بات مکمل کریں گے تاریخ یعنی کہ ترکار مولائے کائنات علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام کی تاریخ حضرت ابو طالب علیہ السلام صاحب علم غیب تھے آپ اللہ کے ولی تھے اور آپ کے اللہ کے ولی ہونے کے بارے میں جابر ابن عبداللہ کی روایت یہ ہے کہ مکہ میں ایسا راہی گزرا ہے مکہ میں یہ اطراف شام کی طرف کہ جس کا نام تھا مشرم بن الرعیب اور اس نے ایک سو نوے سال تک خدا کی عبادت کی ہے ایک سو نوے سال تک خدا کی عبادت اور ایک سو نوے سال سارے عبادتوں میں خدا سے کوئی دعا نہیں مانگی ایک سو نوے سال ہم تو اگر ایک سو نوے منٹ بھی عبادت کر لیں تو دو سو باتیں دعا سے مانگ لیں تھے خدا سے اس نے کچھ نہیں مانگا ایک سو نوے سال کی عبادت پھر آخر میں بہت بڑا ہو گیا تو کہا پروردگار کچھ نہیں مانگا میں نے مگر تجھ سے مانگتا ہو کہ تُو مجھے اپنے اولیاء میں سے کسی ولی کی زیارت کرا دے اس نے دعا مانگی اور اس کی ملاقات اتفاقاً حضرت ابو طالب علیہ السلام سے ہوئی اور جب اس کو بتایا گیا یہ ابو طالب ہیں تو اس نے راہب نے ابو طالب علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ خدا آپ کو بیٹا عطا کرے گا اور ایسا بیٹا عطا کرے گا جو اللہ کا ولی ہوگا نبی کا وسی ہوگا مومنوں کا امیر ہوگا جب آپ اس سے ملاقات کریں اس سے گود ملیں تو میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ میں خدا کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہوں اور ان کی ولایت کی گواہی دے رہا ہوں یعنی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو یہ خبر راہب نے دی ہے یا آپ کو پہلے سے خبر تھی کہ آپ علی کے بابا بنیں گے یہ خبر مولائے کائنات کی ولادت باسعادت سے تیس سال پہلے ملی کب ملی جب جناب فاطمہ بنت اصد سلام اللہ علیہ نے اللہ کے رسول کے ولادت باسعادت کے موقع پر شہدادے کو آغوش میں لیا اور کیا موجزات دیکھ رہی تھی آپ اور سخت مسکراتے ہوئے فرمائے جناب ابو طالب نے تھی ایک تیس سال کے بعد خدا تمہیں بھی ایک بیٹا آتا کرے گا اور ایسا بیٹا آتا کرے گا کہ بلکل اس شہدادے کی طرح سے ہوگا فرق یہ ہے کہ یہ نبی بنے گا وہ وسیع نبی ہوگا تو ولادت باسعادت سے تیس سال پہلے جناب ابو طالب علیہ السلام نے مولا کائنات کی آنے کی بشارت سنائی تھی اللہ اکتر کس نے بتا دیا تھا پھر جناب ابو طالب علیہ السلام خدا سے کس طرح کلام کرتے تھے اس کلام کے دو چار جملے اور یہ بات میں پرسوں بیان کر چکا کہ شہدادی فاطمہ بنتِ اسس صلوات اللہ علیہ خانِ کعبہ کے اندر داخل ہوئیں اور باہر سے دیوار بند ہو گئے اور اندر پہنچنے کے بعد جنابِ ہوا نے جنابِ سارا نے اور مادرِ موسیٰ یوکہ بدھ نے مادرِ عیسیٰ جنابِ مریم نے اور آسیہ بنتِ مزاہم نے پانچ خواتین کا نام ملتا ہے جنابِ فاطمہ بنتِ اسد کو یہ کہہ کر ویلکم کیا سلام علیکی یا ولیت اللہ اے اللہ کی ولیہ آپ پر ہمارا سلام ہو تو مولاِ کائنات کے والد بھی ولی مولاِ کائنات کی والدہ بھی ولیہ پروردگار ہے آپ کے آنے سے پہلے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اب یہ تو یہاں گھر کی بات تھی ابو طالب علیہ السلام کو پہلے ہی علم تھا تیس سال پہلے راہب کا بیانہ لگ آپ کا اعلانہ لگ اور جس رات میں وجودِ مقدسِ امیر المومنین سلبِ پدر سے رحمِ مادر کی طرف منتقل ہوا وہ انتقال کی رات اتنی حسین تھی اہلِ ایمان کے لئے اور اتنی خوف زدہ کرنے والی تھی کفارِ مکہ کے لئے کتنی خوف کی رات تھی وہ کہ جس رات میں اول تو یاد رکھیں کہ نورِ مقدسِ مولاِ کائنات جنتی خوراک کے ذریعے سے انوان بنا انار آئے انگور آئے خورما آیا رسولِ خدا نے ابو طالب کو بھی کھلائے اور فاطمہ بنتِ اسد کے لئے بھی بھیجوائے اور پھر خدا نے اس جنتی پھلوں کی برکت سے ایک انوان کامل کیا مگر وہ رات بڑی عجیب تھی جبکہ اتنا شدید زلزلہ مکہ میں آیا کہ زلزلے سے پریشان ہو کر ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ زمین لرزنے لگی کس شیئر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے تو کس کی آمد تھی کہ پورا مکہ کانپ رہا تھا اور مکہ کے کانپنے کی وجہ سے جو بت رکھے تھے لوگوں نے اپنے اپنے قبیلوں کے وہ آندے مو گر رہے تھے اور ایسے میں ایک ہی ایک ہی آواز تھی چلو اپنے خداوں کو بچاؤ خدا انہیں کیا بچاتے اپنے اپنے خداوں کو اٹھا کے جب علی ابو قبیس کی طرف دوڑ رہے تھے جب علی ابو قبیس ایک بڑا پہاڑ کہ یہاں تو گر رہے اوپر تو زلزلہ کم ہوگا بگر جب اوپر لے کر پہنچے تو اوپر سے بھی گرنے لگے اور جب ان کے خدا پہاڑ پر بھی نہ سمجھے اب تو سمجھے انسان جب پہاڑ کسی کافر کے خدا کو نہ بچا سکا تو کافر کو کیا بچائے گا پریشان ہو کر سب نے دامن ابو طالب میں پناہ حاصل کی سارے کافر جمع کر آئے کہ اے سردار مکہ اے رئیس قوم زلزلہ بہت سخت ہے کچھ تو کیجئے جناب ابو طالب علیہ السلام نے اشارت فرمائے سنو آج کی رات خدا نے اپنے جس مخلوق کو بھیجنے کا ارادہ کیا ہے اگر اس کی اطاعت و ولایت و امامت کو قبول نہ کرے کوئی تو جہنم میں جائے گا ابھی بہت دور ہے اسلام کا اعلان ابھی بہت دور ہے مولائے کائنات کی آمد نو مہینے بعد ہوگی نو مہینے پہلے ولایت و امامت و اطاعت علیہ ابن ابھی طالب کا اعلان جناب ابو طالب نے کیا اس کے بعد آپ کو تو پتا ہے کافر کا مزاج ڈر کے تو کلمہ پڑھنا سب کو آتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ جو کہتے ہو سب کر لیں گے ابھی تو بچاؤ سلوات پڑھیں محمد والے ابھی تو بچاؤ جناب ابو طالب علیہ السلام نے دست دعا خدا کی پارگاہیں بلند کیے پروردگاہ کو تین واسطے دیے محمد کی محمدیت کا واسطہ علی کی علویت کا واسطہ فاطمہ کی بیضعیت کا واسطہ کہ خدا اہل تہامہ پر اپنا رحم نازل کر لے مکہ والوں پر اپنا رحم نازل کر لے یہ تین جملے ایک محمد کی محمدیت ایک علی کی علویت ایک فاطمہ کی روشنی اور نور فاطمیت البیضہ علویت العلیہ محمدیت المحمودیہ اور یہ تین جملے کہتے ہیں اہل مکہ جس نے یاد کر دیے جب کبھی مشکل آتی تھی یہ تین جملے پڑھتا تھا مشکل حل ہو جاتی تھی یہ تین نام جناب ابو طالب نے لیے اور مکہ کی زمین کو قرار آ گیا وہ رات اس رات میں نور مقدس مولائی متقیان انتقال کر رہا تھا طلب پدر سے رحم مادر کی طرف یہ اشارہ تھا جناب ابو طالب کی عظمت کے حوالے سے اور اب آئی بات سنیے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے جب آپ کی شریک حیات حرم میں چلی گئیں اور حرم میں جانے کے بعد بہت سے لوگ آئے دیوار کو ڈھونڈتے ہوئے عورتیں آئیں تلاش کرنے کے لیے بات نے لکھا کہ ابو طالب علیہ السلام نے بھی اپنی گھر کی عورتوں کو بھیجا ایسا نہیں ہے اس لیے کہ جس سے پتا تھا کہ ایسا ہوگا وہ کیوں بھیجے گا پریشان سب سے مکہ والے اس سے پہلے روایت کا جملہ ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے مکہ کی خواتین کو پیغام بھیجوایا تھا کہ آئیے فاطنہ بنتے اسد کے پاس آئیے اگر کوئی خاتون آنے کو تیار نہ ہوئی کہتے ہیں ایک غیبی خبر ندہ نے ابو طالب علیہ السلام سے کلام کیا کہ آپ کسے بلاتے ہیں ہمارے ولی کی آمد ہے یہ مکہ کی عورتوں کی بس کی بات نہیں ہے اس کے لیے تو خدا انتظام کرنے والا ہے آپ گئیں کعبے کے اندر اور تین دن تک کعبے میں آپ رہیں اندر کیا ہوا اندر پانچ خواتین سے آپ کی ملاقات ہوئی پھر جب رجب کی تیرویں شروع ہی صبح کا وقت تھا مولا کی آمد تھی تو بلکل وہی کنارہ ہے جو خانے کعبہ کے اندر سیدھے ہاتھ پر یمین کی طرف ایک سرخ پتھر اس زمانے میں تھا اس پتھت پر مولائی کائنات کے وجود مقدس کو خدا نے اس طرح سے قرار دیا کہ پورے کعبے میں روشنی ہو گئے اور ایسی روشنی ہوئی کہ آپ نے سب سے پہلے سجدہ کیا خدا کی بارگاہ میں اور پھر اپنی زبانی مقدس سے جن کلمات کا انتخاب کیا کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ و اشہدو انہ علی ولی محمد رسول اللہ اب محمد یختم اللہ النبوہ و بی یختم اللہ الوسیعہ و انا امیر المؤمنین سلوات پڑے محمد و علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہو کہ خدا وعدہ اللہ شریک ہے آپ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں آپ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہو کہ علی محمد کے ولی ہیں اللہ نے محمد بن نبوت کو مکمل کیا اور مجھ پر وسیعت کو مکمل کیا ہے میں اوسیعہ میں خاتم الوسیعہ ہوں و انا امیر المؤمنین اور میں مؤمنوں کا امیر ہوں پھر آپ نے فرمایا جا الہق وزہق الباطل ان الباطل کانا زہوقہ یہ سب باتیں خانے کعبہ کے اندر ہو رہے ہیں اور تین دن تک اندر کا محول اور ہے باہر کا محول اور ہے خدا نے خوب چرچہ کروایا قسم بخدا اگر اپنے گھر میں ہوتے تو کون اتنی باتیں کرتا کہ خدا کے گھر میں ہوئے تھے سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی فاطمہ کعبے کے اندر نہ دروازہ کھلتا ہے نہ تالہ کھلتا ہے تو راستہ نہیں ملتا کیا خبر کیا ہونے والا ہے سارے مکہ میں ایک ہی خبر تھی علی علی اور علی مگر علی کب آئے کہ کس کو خبر تھی اس کے بعد پانچ انبیاء کعبے میں داخل ہوئے حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارے انبیاء کعبے میں داخل ہوئے وہ پانچ خواہ تین ہیں ہر ایک نے اپنی گود میں لیا جب جنابِ ہوا کی گود میں آپ گئے تو سلام کر کے پوچھا امہ سے امہ بابا کا حال کیا ہے انہیں آدم کی حال کیا ہے مسکران کے فرمایا کہ آپ کے بابا جنت کی نعمتوں میں ہیں چونکہ یاد کیا تھا تو آدم بھی چلے آئے ابراہیم بھی چلے آئے عیسیٰ بھی چلے آئے موسیٰ بھی چلے آئے کعبے کے اندر اور سارے انبیاء سے آپ کی ملاقات ہو رہے ہیں یہ تین دن مبارک بات کا ایک سلسلہ تھا یہاں سے پھر فرشتے لے گئے جانبِ ارش فرشتوں کی زیارت کے لیے باہر والوں کو خبر ہی نہیں ہو گیا رہا ہے ابراہ مسئلہ میں یہاں کہاں کرتا ہوں ایک بات کہ رجب کی تیرہ کی شب میں بی بی اندر گئیں رجب کی سولہ کو باہر آئیں جب سولہ کو باہر آئیں تو آپ نے باہر آکے پھر خدبہ دیا مگر جب گئیں تھی تو دعا مانگی تھی اور باہر آئیں تو خدبہ دیا ہے جہاں سے گئیں تھی وہیں سے باہر آئیں نہ دروادہ استعمال کیا وہ والا جانے کے لیے اور نہ استعمال کیا آنے کے لیے چابیاں رکھی رہ گئیں تالیر لگے رہ گئے لوگ پریشان رہ گئے یہ ماورائیات میٹا فیزکس کی بات ہو رہی کہ خدا اپنی کتاب مجید میں ایسی مثالیں بیان کرتا ہے سمجھ میں نہ آئے تو اور بات ہے ورنہ آگ کہاں ابراہیم کے لیے گلزار بنے گی کیسے ہو سکتا ہے کہ جنابِ فاطمہ بنتے اصد گئی ہوں دیوار پھٹی ہو لوگ کہتے ہیں وہ دیوار ایسے کھلی جیسے لفٹ کے دروازے کھلتے ہیں ہو سکتا ہے آپ متفق ہوں مگر میں متفق نہیں ہوں لفٹ کے دروازے کھلیں اگر تو آپ ڈرتے نہیں ہیں آگے بڑھتے ہیں یہ دیوار پھٹی ہے کھلی نہیں ہے پھٹنا اور ہے کھلنا اور ہے کھلنے میں بند ہونا آسان ہے پھٹنے میں بند ہونا آسان نہیں ہے یاد رکھئے ان فجار ایک دھماکہ سا ہوا پتھر اڑے اور قد آدم اتنا بڑا دیوار میں سراخ ہوا اگر پتھر اڑیں گے مٹی گرے گی تو فطرت انسان کے پیچھے ہٹے گا دست کو دیکھ کر کہ پتھر اس کو نہ لگ جائے کیا علی کی ماں ہیں آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں اس سے پتہ تھا اس کا ہی استقبال ہو رہا ہے اللہ اکبر شہزادی فاطمہ بنت اصد کا کعبے کے اندر داخل ہونا یہ کعبے کا کون سا کونڈ نہ رہے وہی والا ہے اس پر اس کے بعد جتنی دیواریں دیواریں بدلتی رہیں مگر ہر دیوار میں وہ شق موجود رہا آج بھی موجود ہے اس کو بھرا جاتا ہے مگر پھر کھل جاتا ہے رجب کی تیرہ کو خدا بتانا چاہتا ہے جب پہلے امام کا نشان نہ مٹا سکے تو بارویں کی آمد کو کیسے روک پاؤ گے تو تین دن تک یہ کعبے کے اندر رہیں پھر جب باہر آئیں تو اس سے پہلے کعبے کے اندر جب آپ تھیں تو گلیوں میں جناب ابو طالب علیہ السلام تیرہ رجب کے بعد یہ اعلان کر رہے تھے کہ خدا کا ولی آ گیا محمد کا وسی آ گیا اور مکہ میں آپ کی خوشی کا انداز ہی الگ تھا اللہ حالانکہ تین بیٹے اس سے پہلے موجود تھے آپ کے یہاں اس سے چوتھا بیٹا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے خدا سے گفتگو کی دنابی ابو طالب اور خدا سے گفتگو کی بشکل اشعار میں خدا سے فرماتے ہیں یا رب حازل غسق الدجی اے اندھیری رات کے پروردگار والقمر المنبل جل موزی اور اے چمکنے والے چاند کے پروردگار جو روشنی پھیلا رہا ہے بیل لنا من حکم کل مقضی بتا تو دے تیرا حکم کیا ہے فیصلہ شدہ مازا ترا فی اسم زس سبی کہ تُو اس بچے کے نام کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا چاہتا ہے آپ نے یہ چار مصرے خدا کی بارگاہ میں انشاء فرمائے عجیب جملہ ہے اوپر سے لکھا ہوا جواب آیا ہے ان رائٹنگ ہو سکتا کہ آج کے کسی شخص کے لیے بات عجیب لگتی ہو چلیے میں آپ کی خدمت میں اشارہ کر دیتا ہوں اگر شیخ مفید علیہ الرحمن اور سید مرتضی علم الحدہ کے درمیان مسئلہ فقی بر ایک علمی اختلاف واقع ہو جائے اور دونوں پرچیاں لکھ کر مولا کائنات کی ذریع میں ڈالیں تو جواب آتا ہے جس کا علی بولتا ہو اس کا خدا کیوں نہ بولے گا تو مولا کے حرم سے جواب آنا اور خدا کی طرف سے جواب آنا جواب ایک سبز رنگ کے حریر کے کپڑے پر لکھا ہوا بعض کہتے ہیں لہو تھی تختی تھی ایک ایسی شیٹ تھی جس پر جواب لکھا ہوا تم دونوں کو مخصوص کر دیا گیا ہے ایک ایسے بیٹے کے انوان کے ساتھ جو بڑا سمجھدار ہے پاک ہے منتخب ہے مرضی خدا کا مالک یہ جواب آ رہا ہے اور پھر اسمہ من شامخن علی اس کا نام شامخن علی سے علی اشتق من الالی اس کا نام خدا نے اپنے نام علی سے مشتق کر کے علی رکھ دیا ہے اب یہ نام علی رکھا کس نے یا تو ابو طالب علیہ السلام کے پاس ایک رائٹنگ آ گئی تحریر آئی ہے اور اس تحریر کو جناب ابو طالب علیہ السلام نے کعبے کی دائیں طرف والی دیوار پر لٹکایا بھی تھا آج آپ کو نہیں ملے گی اور انشاءاللہ جب آئے گا علی کا بیٹا علی بن کر تو تحریر بھی ساتھ میں آئے گی جلی بن کر پھر کیا حشر ہوگا منافقین کا کہ جن کے دل ہو جائیں گے جل بھن کر کبھا اللہ بات پڑھیں محمد وعالی محمد تو یہ نام جو رکھا علی کس نے رکھا یا تو اوپر سے خبر آئی ابو طالب کے پاس یا اندر خبر آئی فاطمہ بنتِ اسد کے پاس کہ دیکھو اس بچے کا نام علی رکھنا کہ یہ خدا نے اس کا نام علی رکھا ہے تو دونوں حوالے موجود ہیں کہ باپ کا رکھا ہوا نام علی ہے یا ماں کا رکھا ہوا نام علی ہے نہیں نہ باپ کا رکھا ہوا ہے نہ ماں کا رکھا ہوا ہے میں سوچتا ہوں جب مولا کا برد سارٹیفکٹ بنے گا تو کیا نام رکھا جائے گا یہ نام کس نے رکھا ہے جس کے گھر میں ہوا تھا جس کے گھر میں ہوا تھا اس نے نام رکھا ہے ارے اس کی تو شان یہ ہے کہ اس کے بچوں کے نام بھی خدا رکھتا ہے وہ کسی گھر میں ہوں چونکہ وہ علی کے ہیں تو نام وہی رکھے گا جس کا نام خدا نہیں رکھا تھا بس یہ خاص جملہ تھا آپ کی خدمت میں اور اب وہ بہر آپ کی آمد اور بہر آنے کے بعد جناب ابو طالب نے کیا کیا اور سرکار ختمی مرتبت نے کیا کیا اور مولائی کائنات نے کیا کیا آغوش فاطمہ منتقصد میں ہیں مولائی کائنات اور جیسے ہی بہر لے کر آئی ہیں روایات کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں بند ہیں اور جیسے ہی اللہ کے رسول نے اپنی آغوش میں لیا آپ نے آنکھیں کھول دی اور ایسے کھولی کہ پیغمبر مسکرہ ہے فرمایا اگر انہوں نے اپنی نگاہوں کو مجھ سے مخصوص کیا تھا تو میں اپنا علم ان سے مخصوص کرتا ہوں کیا کہنا زیارت محمد ہے علی کی نگاہوں میں علم محمد ہے علی کے وجود مقدس میں اپنا علم مخصوص کر دیا اللہ کے رسول اور آغوش میں لے کر ارشاد فرمایا جائیے چچی سکا جا کے بتائیے حمدہ کو ان کی خبر دیجئے تو آپ فرماتی ہیں مسکران کے تو پھر ان کو خوراک کون دے گا اگر آپ مجھے وہاں بھیج رہے ہیں تو فرمایا اس کے خوراک ہم خود دیں گے اپنی زبان مولا کائنات کے دہن میں دی اور مولا کائنات نے پہلی خوراک سرکار خطبی مرتبت کے لعاب مقدس کے اس طرح سے عنوان بھی لی اللہ اکتر اور اب وہ آخری جملہ باقی باتیں انشاءاللہ کل جیسے جیسے لعاب لیتے گئے ویسے ویسے دنیا پہچانتی گئی کہ پہلا ہی دن ہے علی کا اور محمد نے اپنی زبان علی کی موں میں دے دی اور مرد اسے کہتے ہیں جو اپنی زبان دیتے تو واپس نہیں لیتا اب ساری زندگی علی جو بولیں گے وہ ہی ہوگا جو محمد کی زبان کا ہوگا اب علی سے سننے والا جملہ کوئی سن کر علی کی بات نہ سمجھنا اسے محمد کی بات سمجھ لینا کہ اپنی زبان آپ دے چکے اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ یا علی اقرہ کوئی سنا دیجئے امام اشارت فرماتے ہیں کیا سناوں گا رسول اللہ تورہ سنا دوں زبور کے انجیل یا قرآن سنا دوں یا قرآن سنا دیجئے بعض اللہ آیات ہیں کہ آپ میں سب سنایا ایک سو چودہ کتابیں سنائیں چار بڑی کتابیں ایک سو دس چھوٹے سہی وہ سب میں سے ایک ایک پیرا گراف سنایا قرآن سے آپ نے گیارہ آیتیں پڑھی ہیں بس انشاءاللہ ان آیتوں بات بات میں ہوگی اور مولا کی زندگی مقدس جس کی ابتداخانہ کعبہ سے آغوش محمد میں آنکھ کھولی ہے اور محمد نے آغوش علی میں آنکھ بند کی ہے کیا آپس میں رب تو ارتباط لیکن عزیزو آج دل چاہتا ہے اس پرحلے پر آپ کی خدمت میں ایسے شہزادوں کا تذکرہ کروں کہ جب ان کی آنکھیں بند ہوئیں تو کوئی سامنے موجود نہ تھا یعنی ایسی غربت تھی یتیموں کی کہ یتیم کہتے تھے حارس سے کہ ہمیں ہمارے ماموں کے پاس لے کے چل جتنا انعام کہے گا دلوا دیں گے اس نے کر نہیں تمہارے ماموں کے پاس لے کے مجھ کو نہیں جانا کہ اچھا پھر ابن زیاد کے پاس زندہ لے چل شاید وہ کوئی اور فیصلہ کر دے اس نے کر نہیں ہوں وہاں بھی تمہیں زندہ لے کر جانے کا رسک نہیں لے سکتا مجھے خوف ہے کوئی تم دونوں کا مجھ سے چھین نہ لے ایک کون سے بچے تھے ایک دس سال کا تھا اس کا نام تھا ابراہیم ایک نو سال کا تھا اس کا نام تو محمد یہ واقعہ زلحج کی تیس تاریخ کا ہے کربلا کے واقعے سے کچھ روز پہلے کا واقعہ ہے پھر بچے ہارس سے کہنے لگے اچھا نہ تو ابن زیاد کے پاس لے جاتا ہے نہ ہمارے ماموں کے پاس لے جاتا ہے تو ایک احسان کر دے کہ نماز کی محلت دے دے ہارس کہتا ہے جتنی نماز چاہو پڑھ لو نماز کی محلت تمہیں ہے بچوں نے نماز پڑھی کنار فرات کے اور پھر خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے گویا ہوئے یا احکم الحاکمین اے فیصلہ کرنے والے فیصلہ کرنے والوں میں سے تو ہمارے اور ظالم کے درمیان فیصلہ کر دے یتیموں کی دعا تھی خدا کی بارگاہ میں بلند ہو گئی پھر بچے کہتے ہیں اچھا ایک اور احسان کر دے ہم دونوں بالکل اکیلے ہیں نہ ماں سامنے نہ باپ سامنے اللہ اکبر کچھ پتہ نہیں بھائی کہاں ہوں گے کی سال میں ہوں گے نہ بہن سامنے تو بھائی کو بھائی کا زبا ہونا نہ دکھا ایسے تلوار چلا دے کہ دونوں کے گلے ایک ساتھ کر جائے پر انہ والوں شریعت بھی کہتی ہے کہ اگر کسی حیوان کو زبا کرنا تو اس کے ہم جنس حیوان کے سامنے زبا مت کرنا مگر ظالم نے یہ بات قبول نہیں کی اس طرح سے بچوں کو زبا کرنا چاہا کہ بھائی بھائی کا زبا ہوتا ہوا منظر کہتے ہیں لٹایا تھا لٹایا تھا ابھی بڑے کو کہ گلے پہ تلوار چلائے گا چھوٹے نے اپنا گلہ بھائی کے گلے پہ رکھ دیا چھوٹے کے گلے پہ پہلے تلوار چلی بڑا تڑپتا رہا بھائی کے خون میں ارے لاش کو اٹھا کے نہر میں ڈالا سر کو اٹھا کے رومال پہ رکھا جیسے ہی پانی کی سطح پر لاش نے آگے بڑھنا شروع کیا ارے بھائی چلائے آکے لینا جہاں نا ارے ہم ساتھ آ جائے تو چلیں گے بڑے کا سر بھی تن سے جدا کیا گیا لاش کو پانی میں ڈالا نہ ماں سامنے نہ باپ سامنے اے کربلا کے شہیدوں جب خیمے سے گئے تو ماں نے رخصت کیا جب زخمی ہو کر گرے تو مولا نے سینے سے لگایا ہائے محمدِ اسخل ہائے ابراہیم یتیمانِ مسلح رونے والوں دونوں لاشوں نے گلے میں باہیں ڈالنی پانی کے اندر لاشیں پوشیدہ ہو گئیں بعد میں ایک طویل عرصے کے بعد یہ لاشیں مسیب کے کنارے پر نمودار ہوئیں پھر ان کے تتھین کا انتظام ہوا کٹے ہوئے سردربار تک لاہے گئے رومال میں بان کے لایا ہے حارسِ ملون ابنِ زیاد سے کہتا ہے بڑی شے لے کر آیا ہوں بہت بڑی شے لے کر آیا ہوں مجھے تو انعام چاہیے پوچھا کیا لے کر آیا ہے اس نے رومال کھولنا شروع کیا اب جو کھولا دو کم لائے ہوئے شہزادوں کے سر تھے ابنِ زیاد نے کٹے ہوئے سروں کو دیکھا اور تین مرتبہ کھڑا ہوا اور بیٹھ گیا کہنے لگا یہ بچے تجھے کہاں مل گئے کہاں میرے گھر میں آکے چھپے تھے کہاں تُو نے خیال نہیں کیا کہاں میں انعام کے لئے ان کے سر کاٹ کے لایا ہوں کہنے لگا ابنِ زیاد اچھا یہ تو بتا جب ان کو تُو زبا کر رہا تھا اس سے پہلے کچھ یہ کہتے تھے کہاں خدا سے دعا کرتے تھے اے فیصلہ کرنے والے ہمارے وہ ظالم کے درمیان فیصلہ کر دے ابنِ زیاد نے غصے کے عالم میں کبھا فیصلہ ہو گیا دربار میں کہاں ہے کوئی جو ہار اس کا سر کاٹ کے لے کر آئے جتنا جلدی یتیموں کی دعا قبول ہوئی ارے ابھی قاول ہاں اسیروں کا کوفے میں نہیں آیا تھا کہ بچوں کے سر کٹ چکے ہائے ماں دو جوان بیٹوں کی لاش کر بلاوے دو بچوں کا زخم کو اللہ و لانت اللہ علی القوم الظالمین و سیالم الذین ظلموا عیمن قلبن باہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما باہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مولا کائنات کا واسطہ پروردگار مولا کائنات کے شہزادوں کا واسطہ مسلم کے یتیموں کا واسطہ پروردگار یتیموں کے دعا زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے اور ایسے یتیم جو اسیر بھی رہے ایسے یتیم جو شہید بھی کیے گئے پروردگار تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما پروردگار خاص طور سے ہمارے بچوں کے لیے ہمارے نوجوانوں کے لیے پروردگار ان کے عقائد کی حفاظت فرما ان کے عامال صالحات و اخلاقیات کی حفاظت فرما پروردگار ہمارے جوانوں کو تمام تر برائیوں سے محفوظ فرما باہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا واسطہ ان شہزادوں کی نماز آخر کا ہمارے جوانوں کو نوجوانوں کو نماز کی توفیق مرحمت فرما امام زمانہ علیہ الصلاة والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ الصلاة والسلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما محمد ایرے کرام ماتم سے پہلے آپ سے بزارش ہے آج کی افتار جن مرومین کے حصال سواب کے لیے تھی ان کے لئے سورہ فاتحہ کی انتباس ہے مرہوم محمد حسین کرمانی جن کی آج برسی ہے مرہومہ مریم بائی سلیمان مرہوم حسن علی اسماعیل مرہومہ شیرین بائی ناصر مرہوم جعفر حسین جمال مرہومہ رازیہ بائی اسماعیل مرہومہ راہیلہ بنت جعفر حسین کرمانی فیملی جمال فیملی مخرج فیملی اور نورانی فیملی کے مرہومین بند خدا کے طبعہ مرہومین مرہومہ مریم بائی مرہومہ مریم بنت محمد علی شروف مرہوم احمد علی ابن موسیٰ فضل بائی آپ کے مرہومین مرہوم علماء مستحیدین شہدہ اسلام امام بارگاہ کے مولنٹیز کے مرہومین امام بارگاہ کے مرہوم مولنٹیز اور ان مرہومین کو یاد کرتے ہیں جن کے لئے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے رحم اللہ من قرآل فاتحہ